مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو غالب بخشنے والا طاقتور اور زور آور ہے جس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو اکتہ زبردست طاقتور ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں پرہزگاروں نیک وکاروں کے امام ہیں جب تک شب و روز کا آنا جانا رہے اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے پسندیدہ صحابہ پر اور بہت زیادہ سلامت نازل فرمائے اما بعد مؤمنوں کی جماعت اللہ کا تقویہ کما حق و اختیار کریں اور خلوت و تنہائی میں اس سے ڈریں اللہ تعالیٰ کا تقویہ برکتوں کناہوں کی معافی اور جنتوں میں داخلے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتی اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائی یا ما فرما دیتی اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور اس کی بلند صفات کا تعارف اس کی عبادت اس سے محبت اس کی خشیت اور تعظیم و اجلال کا سبب ہے بندے کی اللہ کے آسمان و صفات کی معرفت جس قدر ہوگی اس کا ایمان اور اللہ کی عبادت میں اس کی محنت اسی قدر ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بلند ذات کی تعریف کرتی ہوئے اپنے آپ کو صفات کمال والجلال سے متصف کیا ہے چنانچہ اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سب عبوں سے صاف امن دینے والا نگہبان غالب زور آور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں سو پاک ذات جببار ہے جسے اپنے مخلوق پر بلندی حاصل ہے اور وہ پاک ذات جبروت ملکوت کبریائی اور عدمت والی ہے مخلوق اسے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان اس نے اپنے جبروت سے طاقت و رؤوں کو زیر کیا اور اپنے مجد و عظمت سے ان پر غالب ہوا سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا جببار اپنے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی باندھی پھر آپ مٹھی کو کھولتے اور باندھتے رہے پھر اللہ کہے گا میں جببار ہوں میں بادشاہ ہوں جبروتاقت والی کہاں تکبر والی کہاں ایمانی بھائیو جببار نام میں جیسے بلندی اور طاقت کی صفت ہے ویسے ہی اس میں شفقت اور رحمت کی بھی صفت ہے سنن ترمیدی میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ کہا کرتے اللہم مغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی ایان ایانی اللہ یعنی ای اللہ تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر میری کمی کو پورا کر مجھے ہدایت دے اور مجھے روزی دے اللہ جل وعلا فقیر کی کمی مالداری سے کمزور کی کمی طاقت سے پوری کرتا ہے اور شکستہ دلوں کو ان کی شکستگی دور کر کے اور ان میں کشادگی اور سکون ڈال کر جوڑتا ہے جببار کی لطف و کرم میں سے یہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات دنیوی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کی آخری سے پہرباقی رہ جاتی ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں اس طرح وہ شکستہ کو جوڑتا ہے ممتلہ کو آفیت دیتا ہے بیمار کو شفاہ عطا کرتا ہے بے کس کی مدد کرتا ہے پکارنے والی کو سنتا ہے مانگنے والی کو دیتا ہے مسئیبت دور کرتا ہے غم ختم کرتا ہے اور فکر و غم دور کرتا ہے قرآن کریم میں جببار سبحانہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے دلوں کو جوڑتا ہے یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی چاہت ہوئی اور اللہ سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ نے انہیں بتلایا کہ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے پھر انہیں تسلی اور دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا ارشاد ہوا ہے اے موسیٰ میں نے پیغبری اور اپنے ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو ممتیاز کیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر مکہ سے نکالا کیا جبکہ وہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب شہر تھا آپ نکننے سے پہلی حض ورنامی جکے پر کھڑے ہوئی جو کی کعبہ پر جھانکتا ایک ہنچا ٹیلہ تھا اور فرمایا تو کتنا خوشگوار شہر ہے اور میرے نزدیک کتنا محبوب ہے اگر میری قوم مجھے تیرے یہاں سے نہیں نکالتی میں تیرے سوا کسی اور جگہ فروکش نہیں ہوتا اللہ کی قسم تو یقیناً اللہ کی سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر سرزمین ہے اگر میں تیرے یہاں سے نہیں نکالا جاتا اگر میں تیرے یہاں سے نہیں نکالا جاتا نہیں نکلتا اسے ترمیدینی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی دل جوئی فرمائی اور آپ کو وحی کی جبکہ آپ مدینہ کے راستے میں تھی اللہ نے فرمایا جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے یعنی جس نے تم پر قرآن اتارا ہے اور اسے پہنچانے کا حکم دیا ہے وہ یقیناً تمہیں وہ جگہ غالب و فتح من واپس لانے والا ہے جہاں سے تم نکلے ہو اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ غالب و فتح من واپس آئی اور اللہ سبحانہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو کچھ عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ کو خوش کر دے گا اللہ نے فرمایا اور تمہیں پروردگار انقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی مومنوں کی جماعت دل جوئی کرنا ایک ایسی خصلت ہے جو اس سے متصف انسان کی بلندی نفس بالدگی عقل اور سلامتی صدر پر دلالت کرتی ہے اس لئے اس میں سید المرسلین اور امام المتقین کا بھرپور حصہ رہا ہے جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے نیک دل اور آست گفتار تھی آپ کا اخلاق لوگوں کو آسانی اور نرمی سے سموئے ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں سے فیادی اور سخاوت میں آتیات جاری رہتی آپ مومنوں پر مشوق و مہربان تھی آپ ان کی دل جوئی کرتے ان کی خبرگیری کرتے ان کے غائب کے بارے میں پوچھتی ان کے بیمار کی عیادت کرتی آپ کسی ایسے کھانے میں عیب نہیں نکالتے جسے کسی آدمی نے بنایا ہو مبادہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور کسی کوتا ہی کی طرح منصوب کیا جائے جب آپ کے پاس کسی آدمی سے متعلق ناپسندہ بات پہنچتی تو آپ اس کا نام سراحت کے ساتھ نہ لیتی بلکہ فرماتی کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ویسا کر رہے ہیں تاکہ اس بندے کے احساسات کی پازداری ہو اور اس کی دوستی حاصل کی جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریمان اخلاق کی بنیاد پر جب کوئی حدیعہ واپس کرتے تو حدیعہ دینے والی کی دلجوئی کرنے کے لیے اس سے معذرت کرتے صحیح این میں ہے کہ صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گورخر یعنی زیبرہ حدیعہ کیا جب کہ آپ حالت احرام میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا صاحب کہتے ہیں جب آپ نے میرے چہرے پر حدیعہ واپس کرنے کی ناغواری دیکھی تو فرمایا ہم تمہیں واپس کرنے والے نہیں تھے مگر ہم حالت احرام میں ہیں یعنی مہرم اس شکار سے نہیں کھاتا ہے جو اس کی خاطر شکار کیا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی شکلوں میں سے واقع ہے جسے تیر بھی دین اس حسن سنت کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا جابر کیا بات ہے میں تمہیں شکستہ دل غمگین فکر مند دیکھ رہا ہوں میں نے کہا میرے والد کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ بچے اور قرض چھوڑ گئے ہیں اس طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر غم کے اسباب زیادہ بال بچے اور بھاری قرض اکٹھا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو دلاثہ دیتے ہوئی اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئی فرمایا کہا بھئی تمہیں اس چیز کی بشارت نہ دوں جس کے ساتھ اللہ تمہارے والد سے ملا میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ نے جب کبھی کسی سے بات کی تو پردے کی آر سے بات کی مگر اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کی اور ان سے رو بھرو بات کی اور کہا اے میرے بندے تم اس سے تمنا کر میں تمہیں دوں گا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں اللہ تعالی ضرور تمہارے والد کی طرف سے قرض ادا کر دے گا اور ان کے بچوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرمائے گا مگر میں تمہیں اس تقرب کی خوشخبری دیتا ہوں جو انہیں اللہ سبحانہ کے پاس ملا ہے اور اس تقرب کی وجہ سے اس عزت و انعام کی خوشخبری دیتا ہوں جو انہیں حاصل ہوا ہے میرے محترم بھائیوں بے شک اولاد کی وفات دل میں چوٹ اور غم اور شکسی کا سبب ہے جو اس سے مصیبت میں ممتلا ہو وہ ایسے شخص کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی دل جوئی کری اور اسے دل آسا دی سنو نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بچے کی وفات ہو گئی جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غائب پایا تو فرمایا کیا بات ہے فلاں کو نہیں دیکھ رہا ہوں صحابہ نے کہا ہے اے اللہ کے رسول ان کا چھوٹا لڑکا جسے آپ نے دیکھا ہے مر گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور ان کے بچے کے بارے میں دریافت کی تو انہیں نے آپ کو بتایا کہ مر گیا ہے چنانچہ آپ نے اس کی موت پر انہیں دلاسا دیا پھر فرمایا اے فلاں تمہیں کیا زیادہ پسند ہے کیا تم اس سے عمر بھر لطفہ اندوز ہوتے یا تم کل جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤ اور تم اسے پاؤ کہ وہ تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہے اور تمہارے لئے وہ دروازہ کھور رہا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی بلکہ یقیناً مجھے زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس پہنچے اور میرے لئے کھولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تمہارے لئے ہے ایک مرتبہ ہوا کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو پڑلیاں کھل گئیں اور لوگ ان پر حس مڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جو ہی کرتے ہوئے ان کی شان بڑھاتے ہوئے اور رب کے پاس ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً یہ دون پڑلیاں پلڑے میں اہد سے بھی زیادہ بھاری ہیں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی قیادت اور دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داریت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کے لئے بھی دل جوئی کا حصہ تھا مسرد امام احمد میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتی اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کے پاس ایک گریہ کا بچہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اور وہ بچہ مر گیا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے گمگین دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ابو عمیر گمگین ہے منہوں نے کہا اس کا گریہ کا وہ بچہ مر گیا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عمیر نوغیر کو کیا ہو گیا ابو عمیر نوغیر کو کیا ہو گیا اے مبارک بھائی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گمگین بچے کا احساس کیسا رہا ہوگا جبکہ وہ اپنی بات کہے جا رہا تھا اور رسول امہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی احساسات اور یادوں کو بیان کیے جا رہا تھا اور اس گفتو کا اس کے چھوٹے شکستہ دل پر کیا اثر رہا ہوگا ایمانی بھائی و دل جوئی میں خندہ پشانی مبارک بات دینا مسافہ و معنقہ خوشی اور تقریب یا ماتم و غم میں شریک ہونا بھی داخل ہے یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاں ہیں انہوں نے واقعہ عفق میں انصار کی ایک عورت کو یاد کیا ہے جو ان کے غم میں آنسوں کے ساتھ ان کی شریک رہی جن کا عظیم اثر رہا ہے اور جن سے بڑی دل جوئی ہوئی ہے صحیح ان میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاں نے کہا کہ میں رات بھر روتی رہی یا اتنی روئی اتنی روئی کہ مجھے لگنے لگا کہ میرے آنسوں ختم ہو جائیں گے انصار کی ایک عورت نے مجھ سے اجازت لی اور میرے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی رونے لگی وہ میرے ساتھ رونے لگی ایسی دل جوئی کی بہت سے اسالیب کا حال ہے جن میں بڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی بسا اوقات کچھ لوگوں کو ایک سچی مسکراہت یا شفقت آمیز بات یا مسافہ یا غلطی سے معادرت یا دعا ہی کافی ہوتی ہے اے مبارک بھائی آپ کے اہل خانہ کو دل جوئی کا بھرپور حصہ مننا چاہیے خصوصاً والدین بی بی بچوں اور بھائیوں بہنوں کو سو دلاسہ دیں دل جوئی کریں احساسات میں دوستوں کے شریک ہوں اور یاد رکھیں کہ یہ عظیم عبادت ہے جس پر جبار عظیم ثواب سے نوازے گا صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل قیامت کے دن فرمائے گا میں بیمار پڑا مگر تم نے میری عیادت نہیں کی اے آدمزاد میں بیمار پڑا مگر تم نے میری عیادت نہیں کی وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے تیری عبادت یہ عیادت کرتا جبکہ تُو رب العالمین ہے اللہ کہے گا کیا تم نے نہیں جانا کہ میرا فران بندہ بیمار پڑا مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تُو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے آدمزاد میں نے تم سے کھانا مانگا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے اللہ کہے گا کیا تم نے نہیں جانا کہ میرے فران بندے نے تم سے کھانا مانگا مگر تم نے اسے کھانا نہیں دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتا تو وہ میرے پاس پاتا اے آدمزاد میں نے تم سے پانی مانگا مگر تم نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تُو رب العالمین ہے اللہ کہے گا میرے فرامندے نے تُس سے پانی مانگا مگر تُم نے اسے پانی نہیں پلایا کیا تمہیں معلوم نہیں کی اگر تُو اسے پانی پلاتا تو وہ میرے پاس پاتا اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے نہ تُو تیرے رب نے تُوچھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا یقیناً تیرے لئے انجام آغاز سے بہتر ہوگا تُجھے تیرہ رب بہت جلد عنام دے گا اور تُو راضی خوش ہو جائے گا کیا اس نے تُجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تُجھے رہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تُجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا پس یتیم پر تُو سختی نہ کر اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر اللہ میرے لئے اور آپ کیلئے قرآن و سنت میں برکت دی اور مجھے آرہا آپ کو ان دونوں کی آیت و حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرہ طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرہ طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے